روحانی استاد چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد السلام علیکی رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا یا شفیعنا یوم الجزا میرے پیارے ناظرین روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں عمر فارق ازہری ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت میں بہت شاندار اور لا جواب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے پیارے ناظرین ہر انسان جب کوئی عمل یا وظیفہ شروع کرتا ہے تو اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اس عمل کے لئے کون سا حصار کروں اس وظیفہ کے لئے کون سا حصار بہتر ہے خاص طور سے جب ہم کوئی جلالی یا جمالی یا کسی اسم یا آیت کی زکاة نکالتے ہیں یا نقش کی زکاة نکالتے ہیں یا کوئی جنات معاقل یا حمزان یا تسخیر ارواح کا عمل پڑتے ہیں تب اس وقت ہمارے ذہن پر یہ سوال بار بار آتا ہے کہ اس عمل کے لئے کوئی طاقتور کوئی پاورفل حصار مل جائے جس سے ہمارا پورا سیفٹی ہو ہمارے گھر والے پر کوئی جنات معاقل یا کوئی بھی ارواح ان پر اٹیک نہ کر سکے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا حصار کرنا چاہیے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لئے بہت خاص تحفہ لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے پیارے ناظرین یہ ایک حصار آزم ہے اس کو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا جیسا آپ جانتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے پھر سے مجھے اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے دوستو ایک چیز واضح کر دوں یہ جو حصار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک حصار آزم ہے یہ اس کی بہت ہی تاثیر ہے اس کے بے شمار فوائد ہے اگر آپ اس حصار کو کرتے ہیں تو اس حصار کو کرنے کے بعد آپ کی ہی حصار نہیں ہوگی ساتھ میں آپ کے گھر والوں کی بچوں کی آپ کے گھر کی آپ کی دوستو یار کی بھی حصار ہو جاتی ہے دوستو ایک چیز یاد رہیں اس حصار کی سب سے بڑے خوبی یہ ہے کہ آپ کو اس حصار کی زکاة کی ضرورت نہیں ہے بینا زکاة کے یہ حصار معصر ہے بہت سارے ایسے حصار ہے کہ جب آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی جو تعداد ہے اور ایک مدت میں اس کی زکاة نکلتی ہے لیکن یہ ایک ایسا حصار ہے اس میں آپ کو کوئی بھی زکاة کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر اس کے فائدہ اٹھائیں دوستو ایک بات واضح کر دوں اس حصار کو کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اس حصار کے لیے شرط ہے کہ آپ نماز کی پابند ہی کریں ایک چیز واضح کر دیں کہ اگر آپ نماز کی پابند ہی کرتے ہیں تو آپ ہمیں ثواب نہیں دیں گے آخرت میں آپ کی بھلائی ہوگی میرے پیارے ناظرین یہ حصار کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایک چیز یاد رکھیں آپ ہو سکتا ہے بعد میں یہ ذہن پر سوال آئے کہ فرض نماز کے بعد کریں یا نفل نماز کے بعد تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پانچ وقت کی نماز مکمل ہونے کے بعد مکمل سے مراد ہے سنت فرض نفل واجب مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیں سب سے پہلے کوئی بھی درود تین مرتبہ پڑھیں اگر ہو سکے تو درود ابراہیم آپ تین مرتبہ پڑھیں میرے پیارے ناظرین اس کے بعد آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ حصار آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے دوستو حصار یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر ہی علا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین گرد من و گرد خان من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال دوستان من حصار حفاظت تو شود تو نگہ در باشی آمین یا اللہ بحق سلیمان ابن داود علیہم صلاة و السلام و بحق اہیاں اشراہیاں علیقا ملیقا طلیقا انت تعلم ما فی القلوبی و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق یا مؤمن یا مہیمن دوستو اس حصار کو اگر آپ چاہیں تو زبانی یاد کر لیں اگر آپ کو زبانی یاد کرنے میں دشواری پیش آئے تو آپ کاغذ میں لکھ کر سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے اس کے بعد پھر سے آپ کو درود ابراہیم تین مرتبہ یا کوئی بھی درود پڑھیں جیسے ہی آپ نے یہ حصار پڑھ لیا اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی یعنی سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس میں دم کریں اس طریقے سے دم کرنے کے بعد پھوک ماریں پھوک مارنے کے بعد آپ جو سیدھے کان جو ہے آپ کا رائٹ جو آپ کی ائر ہے کان ہے اس کان میں اس طریقے سے اس طریقے سے تین مرتبہ گھمایا ہے میرے پیارے ناظرین یہ حصار ہر پانچ وقت کی نماز مکمل ہونے کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں اس کی تاثیر میں اضافہ ہوگا پھر آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو یہی حصار پڑھ کے چاکو یا چھوڑی میں دم کر کے آپ گول دائرہ بنا لیں یا چاہے تو پاورڈر میں دم کر کے گول دائرہ بنا لیں اگر آپ چاہیں تو چوک کے ذریعے سے یا پرمننٹ مارکر کے ذریعے سے یا آپ دائرہ بنا لیں پھر اس کے اندر یہ کوئی بھی عمل پڑھیں اگر آپ کہیں پہ گھر کی بندش کرنے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو مریض کو دیکھنے جاتے ہیں ایسے میں آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مریض کا میں علاج کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس پر کوئی بڑا خبیس ہو جو مجھ پر اٹیک کرے یا میرے گھر والے پر اٹیک کرے تو ایسے میں جب آپ یہ حصار کر کے آپ ان کانوں میں یا پورے سر میں اس طریقے سے گھوما کر جائیں گے تو انشاءاللہ وزبجل کوئی بھی اروہ ہو کوئی بھی خبیس ہو یا جنات ہو آپ کے گھر والوں پر یا آپ کی مال پر یا آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے آمال کی طرح یہ عمل بھی آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ایسے ہی اچھے اچھے معلومات کا ویڈیوز پراب کر سکتے ہیں اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ وزبجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ